اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا پاکستان اور چینہ کے فورسز کے بیچ دوہزار دس سے بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہونے والی ملیٹری انٹر آپربیلیٹی اب جوائنٹ آپریشنل لیبل کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں تک ان دونوں ملکوں کے ریلیشنز کو لانے میں انڈیا کا مین رول رہا ہے بلکہ آئی شوٹ سے بی جے پی کا مین رول رہا ہے بی جے پی ہمیشہ سے ہی پاکستان کے لیے فائد مند ثابت ہوئی ہے نائنٹین نائنٹیز میں جب پاکستان نے نیوکلئر ٹیسٹ کیے تھے وہ بھی بی جے پی کے انتحاب پسند سیاست کی وجہ سے کیے تھے کیسے انڈیا نے اپنے نیوکلئر دھماکے نائنٹین سیونٹیز میں ہی کر دیے تھے پوری دنیا جانتی تھی کہ انڈیا کے پاس نیوکلئر کیپیبلیٹی ہے لیکن اس کے بعد بھی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں آر ایس ایس کی جو ایک سبسیڈری ہے بی جے پی ان کی سرکار آنے کے بعد اکھنڈ بھارت کی طرف بڑھنے سے پہلے دوبارہ بی جے پی نے نیوکلئر دھماکے کر دیے دے یہ میسیج دینے کے لیے کہ you have no chance against us اسی لیے آپ ہماری جو ڈیزائن ہیں مستقبل کے لیے ان کے سامنے you have to surrender آپ کے پاس کوئی اور کوئی چارہ ہے نہیں یہ میسیج دینے کے لیے جیسے ان کی سرکار آتی ہے تو انہوں نے پاکستان کو یہ میسیج دیا اور نیوکلئر دھماکے کر کے دکھا دیے دوبارہ پاکستان کو لیکن اس حرکت سے دراصل کیا ہوا کہ الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا یہ والا محاورہ ہو گیا کیونکہ اس حرکت سے دراصل پاکستان کو بہانہ مل گیا کہ اس نے جو نائنٹین ایٹیز سے بم بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس اور پابندیوں کی وجہ سے سینکشنز کی وجہ سے پاکستان اس کا ٹیسٹ نہیں کر پا رہا تھا پاکستان کو ایک بہانہ مل گیا اس طرح بی جے پی کی سرکت سے پاکستان کو ایک بہانہ مل گیا اور اس نے پہلی بار دنیا کیوں بھی ریویل کر دیا کہ ہمارے پاس بھی نیوکلئر کے پیپیلیٹی ہے بورہ انڈیا کو سکتے میں ڈال دیا پاکستان نے اگر بی جے پی سرکار تب وہ حرکت نہ کرتی نا تو شاید پاکستان بھی کبھی بھی ابھی تک شاید پاکستان یہ نیوکلئر ٹیسٹ نہ کر رہا ہوتا اس کے بعد مودی جی نے پانچ اگست دوہزار انیس کو کیونکہ بیچ میں پھر یہ جب گئے ہیں نائنٹیز میں واجبائی صاحب کی جب گورنمنٹ گئی ہے آرلی ٹوہزارن میں بھی پھر جو کانگریس آئی ہے تو کانگریس لمبا عرصہ چلی ہے لیکن اس کے بعد جب بی جے پی سرکار آئی ہے تو ایک بار پھر پاکستان کے لیے اچھے اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں کانگریس کے دور میں پاکستان کے اندر ملیٹنسی انتہا پسندی بڑھی ہے جو کہ بی جے پی کے دور میں بھی بڑھی لیکن یہ جو پروکسی وار سے یعنی ٹی ٹی پی بی اے لی اس طرح کی تنظیموں کے پروکسی وارز انڈیا کرواتا رہتا تھا یہ بی جے پی کے دور میں بھی بڑھی لیکن بی جے پی کے ہی دور میں ختم بھی ہو گئی ہیں یہ سوچنے والی بات ہے پاکستان نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا ہے جب سے بی جے پی آئی ہے حالانکہ ابھی بھی کوششیں تو جاری ہیں انڈیا کی طرف سے لیکن پاکستان اس وقت کافی زیادہ ان کو ایلیمنیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور بی جے پی سرکار کے آنے کے بعد مودی جی نے پانچ اگس دوہزار انیس کو جو حرکت کی تھی کشمیر اور لداخ پر سے آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانے کی یہ نیو کلیر دھماکوں سے بھی بڑا ڈیمیج تھا جو کہ بی جے پی نے انڈیا کو جیا اب ذرا اس کو ڈیپ لی سوچیں آپ اس چیز پر نہ درہ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ نیو کلیر جو دھماکے ہوئے ہیں اس سے بھی بڑا اس حرکت نے انڈیا کو ڈیمیج کیا ہے بی جے پی نے ایک ہی وار سے چائنہ اور پاکستان کے بیچ ملٹری انٹرا اوپریبیلی کو ایک سٹیپ آگے کر کے جوائنٹ آپریشنل لیول میں کنورڈ کر دیا اور اس خبر کو دیکھیں خود انڈیا میڈیا اوٹلیٹس نے ہی بریک کیا تھا جیسا کہ اکتوبر میں نیوز ایٹین نے ہی خبر لگائی تھی کہ پاکستان آرمی آفیسرز آر پوسٹڈ ان چائنیز آرمیز ویسٹرن ساؤدرن تھیٹر کمانڈس انٹیلیجنس ریپورٹس اور پھر انڈیا کے ہی ایک اور نیوز آوٹلیٹ ایسٹ کوسٹ ڈیلی نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا دیگر کئی انڈیا میڈیا آوٹلیٹس نے اس خبر کو لگایا تھا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز آرمی کے ہیڈکوارٹرز کے اندر پاکستان کی آرمی کے جو آفیسرز ہیں ان کی ایک پرمنٹ آفیس بنا دی گئی ہے ہیڈکوارٹر کے اندر پرمنٹ آفیس بنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر انڈیا میڈیا نے شائع کی کہ بیجنگ میں جو پاکستانی سفارت خانہ ایمبیسی اس کے اندر بھی پاکستانی آرمی کے لوگ ڈیپلائیڈ ہیں اور یہ اس لیے ڈیپلائیڈ ہیں تاکہ جو ہتھیاروں کی جو خریداری پاکستان کرتا ہے وہ اس طرح کی کرے کہ انڈیا کے ساتھ جب جنگ ہو تو ایک کنسسٹنسی ہو چائنیز ویپنس اور پاکستانی ویپنس کے اندر کنسسٹنسی ہو تاکہ مسلسل انٹینس حملہ پاکستان انشور کرے کہ وہاں سے پاکستانی سائیڈ پلسے بھی جب چائنہ انٹر ہوگا تو یہاں سے بھی ایک انٹینس قسم کا مستقل طور پر جاری ہوگی وہاں سے تو ایک انٹینس قسم کا پاکستان بھی یہاں سے ایک دباؤ بنا کے رکھے کیونکہ کشمیر بھی ایک تھیاٹر الادہ کے ساتھ ساتھ تو انڈیا میڈیا خود کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ بیجنگ کے اندر پاکستانی سفارد خانے میں اور ان کا جو پی ایل اے کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر پاکستانی آرمی ڈپلائیڈ ہے اور یہ ساری ڈیولپمنٹ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ مودی ذرکار نے دیکھیں جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی چائنہ اور پاکستان کے خلاف ایک جوائنٹ تھریٹ پوز کر دیا ہوا تھا پانچ اگز دوزہ اور انیس والی حرکت میں جب انہوں نے چائنہ کے کلیم والے لڈاک اور پاکستان کے کلیم والے کشمیر کو ایک ہی ساتھ انیکس کر دیا اوفیشلی بائی لاؤ انہوں نے انیکس کر دیا ان دونوں علاقوں کو اس سے پہلے انڈین کانون میں یہ دونوں ڈسپیوٹڈ علاقے تھے اور اس کو پھر وہ ڈسپیوٹڈ علاقوں والی لسٹ سے ہٹا کے ان کو انڈیا کی یونین ڈیلیٹری پریکٹیکلی ان کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا انہوں نے کانون کے مطابق اس سے دیکھیں انڈیا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا لیکن سٹرٹیجیکلی اور ملیٹرلی مودی سرکار نے وارٹ لگا دی انڈین آرمی کی بھی اور انڈیا کے جو سٹرٹیجیک انٹریسٹ ہیں ان کی وارٹ لگا دی اور ایک جوائنٹ تھریٹ کر دیا انڈیا کے لیے پرمنٹ لیول کا چائنہ اور پاکستان کی ملیٹری سی صورت میں اور یہ چیز آنے والے وقت میں پہلے دیکھیں پہلے کیا تھریٹ تھا پہلے ترے یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جب انڈیا کی جنگ ہوگی تو چائنا پاکستان کی help کرے گا لیکن وہ چیز اب change ہو گئی ہے اب یہ ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا ہے یا انڈیا کے ساتھ چائنا کی جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں ملک مل کے لڑیں گے اب یہ ہو گیا ہے help والا کوئی کام نہیں وہ والا phase گزر گیا وہ interoperability ہوتی ہے والا یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ادھر سے چائنا بھی انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑھ دے گا یہ لیول کریئٹ ہو گیا اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ آنے والے وقت میں انڈیا کے انڈیسپیٹڈ لاکھوں کو لے ڈوبے کی جیسے جیسے چیزیں اسکلیٹ ہوتی جائیں گی آنے والے دنوں میں بلکہ چائنا کی طرف سے دیکھیں ارو ناجل پردیش ان کو تو سارے لاکھوں کو انہوں نے ابھی صحیح اپنا نام دے کر اور نئے بورڈر لاوز جو پہلی جنوری سے ایمپلیمنٹ ہو گئے ہیں چائنا کے اندر اس میں انہوں نے ان سارے لاکھوں کو اپنی زمین ڈیکلیئر کر کے سورنڈی کا اظہار اس کے اوپر کر دیا ہے کہ یہ ہمارے لاکھ ہیں تو پاکستان کے لیے بی جے پی اپنی انتہا پسند پولیسیز کے کاران ہمیشہ سے آئیڈیل رہی ہے اور پاکستان ہمیشہ سے بی جے پی کی غلط پولیسیز کی جو رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے ان کو یوز کرتا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے البتہ بنگلہ دیش کے لیے بی جے پی ہمیشہ سے ہی ایک خراب آپشن رہی ہے ہمیشہ سے ہی وجہ یہ ہے کہ ہندو مسلم اور آسام بنگلہ دیشی جو سیاست کا پیٹرن ہے نا بی جے پی کا وہ بنگلہ دیش کو ڈریک کرتے رہے ہیں ہمیشہ ہیٹ پولیٹکس کے اندر اور اس سے انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو ریلیشنسیں وہ مزید خراب ہوتے رہے ہیں آج سے تقریباً دس سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انڈو بنگلہ ریلیشنس کبھی ایسے بھی خراب ہو سکتے ہیں کہ انڈیا پی ایم کے وہاں بنگلہ دیش آنے پر پھولوں کی برسات نہیں ہوگی بارہ لوگ مر جائیں گے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا آج سے دس سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس چیز کو لیکن موجہ صاحب کے دورے پر دیکھیں کیا ہوا بارہ لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل گیا گیا ان کی وزٹ کے خلاف اس کے علاوہ بی جے پی کی ہندو مسلم سیاست کا اثر اس کا امپیکٹ بنگلہ دیش کی اندر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ ایسی سال آپ دیکھیں کہ درگا پوجہ وائلنس میں کیا ہوا یہی فیکٹر نظر آیا نا اچھا بی جے پی کا بنگلہ دیش کیلئے خراب ہونا اور پاکستان کیلئے اچھا ہونا اس کے پیچھے بنیادی ریزن کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات پر ایک بنیادی فیکٹر کیا ہے پاکستان کی فاؤنڈیشنز پاکستان کی بنیاد کیا ہے آئیڈیولوجی بھی ہے نا ایک پاکستان بات کرتا رہتا ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیولوجیکل نیشن ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہم زبان اور نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں آئیڈیولوجی کی بنیاد ہے آئیڈیولوجی کیا ہے پاکستان کی ٹو نیشن تھیوری تونیشن تھیوری یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں نا یہ ایک قوم ہیں ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں یہ تونیشن تھیوری ہے لیکن جیوگرافی میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم پاکستانی مسلمان ہیں یہ تونیشن پاکستان کی تھیوری کا جو لبے لباب ہے وہ یہی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی قوم ہیں اصل میں لیکن ان کے جو ملک ہیں وہ الگ الگ ہیں اور ہم جو ہیں پاکستانی جو ایک خطہ ہے یہ جو ریجن ہے پاکستان کا ہم اس کے مسلمان ہیں جبکہ بنگلہ دش کی بنیاد کیا ہے بنگلہ دش کی بنیاد ہے سیکیولرزم سیکیولرزم پہ اور لمبے عرصے تک کہ انڈیا اپیرنٹلی وہ بھی سیکیولر ملک رہا ہے اپیرنٹلی حقیقتاً کبھی بھی انڈیا سیکیولر نہیں رہا کانگریس کے دور میں بھی انڈیا کبھی سیکیولر نہیں رہا اس کا پروف یہ ہے کہ انڈین فوج ہو انڈین پولیس ہو انڈین بروکریسی جو سرکاری نوکریہ ہوتی ہیں کبھی بھی مسلمانوں کو کسی دور میں نینٹین فورٹی سیون سے لے کر آج تک زیادہ نمہندگی کبھی ملی نہیں سکی مسلمان کبھی دو پرسنٹ بھی نہیں رہے وہاں پر انڈین فوج ہو انڈین پولیس ہو انڈین بروکریسی ہو کبھی بھی مسلمان زیادہ نہیں رہے حالانکہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے نمبرز کے احتوار سے وہ سرکاری آداد اس شمار کے مطابق فورٹین پرسنٹ سے کچھ زیادہ ہے لیکن آزاد انڈیپینڈنٹ ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں بیس پرسنٹ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے انڈیا میں لیکن چودہ پرسنٹ یہ مان لیتے ہیں ہم جو سرکاری آداد تو شمار ہے لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کانگریس کے دور میں جو کہ وہاں پر سیکولرزم کی ماسک لگا کے رہتے ہیں کانگریس والے ان کے دور میں بھی انڈیا کے اندر مسلمانوں کو زیادہ نمہندگی نہیں ملی کبھی بھی بڑی نوکریوں میں یعنی بیورکریسی میں پولیس فوج کبھی بھی نہیں دے لیکن یہ جو سیکولرزم کا ماسک رہا ہے کانگریس کے دور میں یہ بی جے پی کی دور میں ہٹ جاتا ہے انڈیا کے فیس سے ہٹ جاتا ہے ہمیشہ اور یہاں پر بنگلہ دش کیلئے پھر بی جے پی بری ہو جاتی ہے جب ان کے فیس سے ایک اپیرنٹ ایک جو ماسک لگا ہوا ہے سیکولرزم کا وہ انڈیا کے فیس سے جب ہٹتا ہے تو پھر اس کا ایک بدنما چہرہ بنگلہ دش کے سامنے آ جاتا ہے ہمیشہ اور یہ پاکستان کے لئے پھر فائدہ مند ہو جاتا ہے کیونکہ بی جے پی جو ہے نا وہ بھی ٹو نیشن تھیوری پر بلیب کرتی ہے بنیادی طور پر ایڈیولوجیکلی وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کو مانتے ہیں اور انڈیا کا ہی ایک بڑا اخبار ہے سکرول یہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں مودیز بی جے پی انشورز دی ٹو نیشن تھیوری فلورشز انڈیا اور اس ایمپورٹنٹ آرٹیکل میں وہ یہ لکھ رہے ہیں بنگلہ دش کا مثال دیتے ہو کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دش واس بارن ففٹی ایرز اگو کنسٹیٹیوشنل پیٹریوٹس انڈیا بلیوڈ ایٹو واس دی فائنل ریپیوڈیشن آف جینا ڈیوائیسیو آئیڈیاز اصل میں بنگلہ دش اور بی جے پی کے بیچ جو آئیڈیولوجیکل کلیشز ہیں یہ پھر ان دونوں ملکوں کی تعلقات کو خراب کر دیتا ہے جب جب بی جے پی کی سرکار انڈیا میں آتی ہیں یہ آئیڈیولوجیکل کلیشز ایک بنیادی سبب بنتے ہیں بنگلہ دش اور انڈیا کے لیشنز میں ڈاؤن فال کے لیے اور یہی بی جے پی کی آئیڈیولوجیکل جو نظریاتی ان کی سیمیلیریٹی پاکستان کے ساتھ بھی ہے مطلب پاکستان اس لیول کا نہیں ہے پاکستان میں انتہا پسندی نہیں ہے لیکن کم سے کم پاکستان میں آئیڈیولوجیکل سیمیلیریٹی نظر آتی ہے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں دراصل وہ ایک ہی قوم ہیں تو بی جے پی بھی یہی کہتی ہے کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں بی جے پی کی بھی نظریاتی سوچ اس طرح کی ہے کہ جو ہندو ہیں وہ الگ قوم ہیں البتہ ٹو نیشن تھیوری پاکستان کو ہرٹ اس لیے زیادہ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی پچیس کروڑ سے اوپر تو خالی مسلمان ہیں وہاں پر تو انڈیا کو ٹو نیشن تھیوری سوٹ نہیں کرتی پاکستان کو کرتی ہے انڈیا کو ہمیشہ ٹو نیشن تھیوری نے ہٹ کیا تھا کہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوتی ہندو مسلم کی بنیاد پر وہاں پر ڈائنامیکس ہی الگ ہیں سیاست کے لیکن انڈیا میں مذہب کی بنیاد پر سیاست پر ووٹ پڑتے ہیں لیکن انڈیا کی جو ایک سوشل فیبریک ہے اس کے لیے یہ ایک تباہ کن چیز ہے اور بی جے پی اسی لیے پاکستان کو سوٹ کرتی ہے جب بھی آتی ہے اپنی آئیڈالوجیکل باؤنڈریز اس کی جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ میچ کرتی ہیں اس کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ تو اسی لیے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے ہمیشہ جب بھی آتی ہے پاکستان کو فائدہ دے کر جاتے ہیں